مجھ میں بس یہ عیب ہے کہ کوئی عیب نہیں مجھ میں نہ فریب مجھ میں وقت کے ساتھ دوستوں کو دشمن بنتے دیکھا ہمیں کیونکہ مدتیں بیٹی نہ ہم نے محبت بدلی نہ عشق بدلا سوچا تھا گھر بنا کے سکون سے رہوں گا سکون کھو کر بھی گھر نہ بنا یہ لائن اس لئے لکھی ہے کیونکہ نوکری کے چکر میں کئی لوگ جاتے ہیں باہر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے پہلے اچھی جگہ سے پڑھنا پھر ساری چیزیں کبھی نہ کبھی آپ بھی ریلیٹ کرو گے وہ چیز شدتوں سے خواب دیکھے تھے اپنوں کے ساتھ رہنے کے کب مسافر بن گئے پتہ بھی نہ چلا بچپن میں محل کا سپنا تھا بچپن میں محل کا سپنا تھا بچپن میں محل کا سپنا تھا شوق ہی مر گیا اور وہ بھی چلا گیا جو کبھی اپنا تھا غم نہیں مجھے کچھ کھونے گا غم نہیں مجھے کچھ کھونے کا شکایت بس وقت سے اتنی ہے کہ تھوڑا ٹھہر جاتا تھوڑا ٹھہر جاتا ایک سپنا دیکھا تھا وہ سپنا پورا کر کے اپنی ماں کی گود میں سرکھ کے ہمیشہ سو جاتا میں مشہور نہیں ہوا تو کیا بدنام تو ہوں میں نے پیسے نہیں کمائے تو کیا اپنوں کا سگا تو ہوں پیسے آنے کے بعد تو مکیش امبانی اور انی لمبانی ساتھ نہیں رہے تو ہم لوگ تو چھوٹی ہستی ہیں عشق نہ ملا تو کیا عشق نہ ملا تو کیا عشق کا مارا تو ہوں بجپن کی شرارت نہیں ہوا تو کیا جوانی کی ذمہ داری تو ہوں رات میں جب آپ سوتے ہیں دو تین بجے تو کبھی نہ کبھی دماغ میں یہ رہتا ہے کہ سبیلے جلدی اٹھیں گے بھلے ہی اٹھیں نہ اٹھیں تو دماغ میں رہتا ہے سب کانشیس مائن جس کو بولتے ہیں کھلتی دھوپ نہیں ہوا تو کیا اس چاندنی رات کا ہجالا تو ہوں سکون بس اج بات کا ہے کہ کسی کی خواہش کسی کی ضرورت نہیں ہوا تو کیا اپنے ماں باپ کا سہرہ تو ہوں اپنے ماں باپ کا سہرہ تو ہوں جس انسان سے محبت تھی ہمیں کوئی اور نہ چاہے بس یہی خواہش تھی میری جس شخص سے محبت تھی ہمیں کوئی اور نہ چاہے بس یہی خواہش تھی میری ایک دن خدا بھی پوچھ پڑا یہ بندے بتا کیا فرمائش ہے تیری میں بھی سر جگہ کے شرما کے بولا میرا یار ہمیشہ خوش رہے یہی چھوٹی سی فرمائش ہے میری ہر موڈ پر ہر راہ پہ ہر مقام پہ ٹوٹا میں وہ تو چھوڑ کے چل دی بے وفائی میں سوچا جام اٹھا لوں گا اور مر جاؤں گا اپنی تنہائی میں سوچا جام اٹھا کے ٹوٹ جاؤں گا لڑتے لڑتے تنہائی میں پر اے نا سمجھ اتنا کمزون نا سمجھ میں نے جنگ جیتی ہے اپنی تنہائی میں